مالوہ شکر کے ساتھ ساتھ نیمت جیلے کی فصل میں ڈٹھ پوچھتی ہے کاملنات جی کی سرکار نے ایک بار بینہ سروے کے معاوجہ دیا تھا لیکن ماما جی کی سرکار نے کبھی بھی بینہ سروے کے معاوجہ نہیں دیا ہے اور حصل بیمے کا لاپ بھی تین سال بعد دو سوڑھائی سو روپے بیگھا کا بھی رہا ہے یہ اب پریابت ہے جان بوجھ کر سرکار سروے نہیں کروا رہی ہے اور تاکہ ان کو کسانوں کو موہ جانا ہے دینا پڑے یہ سرکار بڑے بچوں کیے جن کے رینم آپ کرتے ہیں جن کے بڑے بڑے بلما آپ کرتے ہیں لیکن کسان سنکٹ میں ہے اس وقت کسانوں کے لیے ماما جی نے ایک بار کہا تھا خود نے اور وہ ویڈیو چل رہا ہے کہ چالیس ہجار روپے اکڑ کا موہ جانا کسانوں کو ملنا چاہیے ہمیں اتنی ہی مام کرتے ہیں جتنا انہوں نے کہا کہ چالیس ہجار روپے اکڑ کا موہ جانا کسانوں کو ملنا چاہیے پلس بیمے میں جو سروے کروا رہے ہیں یہ بیمہ کمپنیوں سے بھی ملے اور سروے صحیح وجہ ہے اسی سے نفے پرچنٹ کسانوں کا نقصان اس حصل میں ہوا ہے اور اتنا ہی پیمہ ملنا چاہیے اور موہ جانا بھی اتنا ہی ملنا چاہیے ہماری ایمان ہے اگر ہم کھیتوں میں جا کر دیکھیں تو ابھی ورطمان میں اب اگلے پاس دیوز میں فصل کٹنے کی کگار پر فصل پوری طرح سکھ چکی ہے کسان اپنے گھن کے آسو کھیتوں میں بہا رہا ہے اور نہیں ساسن کا کوئی نمائدہ ابھی تک کھیتوں کی طرف روپ کیا ہے نہ سروے ہوا ہے نہ ہی موہ جانا کیلئے مکھے ملتی سیگرہ سن کی نیمچ آئے تو انہوں نے کوئی رہت کی بات کریے کسانوں کے لئے ہم نے آج کنوں بلات کانگیس سنگٹن کے ماتین سے آج کسانوں کی آواز اٹھاتے ہوئے گیاپن پسکت کیا راجپن موتے کے نام پہ کہ وہ کسانوں کو رہت دلائے ماتی پتر ساسن سے اگر رہت نہیں دلائے گئے تو ہم اگر آنگلن کریں گے اور کسان ساتھیوں کے لئے جو بند پڑے گا کانگیس سنگٹن کریں